اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سر بائی ہوپ آپ سب ہی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے اور مسکراتے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ ہشی رکھیں ہر بری نظر سے حاصل سے محفوظ رکھیں آمین سمہ آمین تو سب سے پہلے تو گوڈ مارننگ صبح صبح کا ٹائم تھا اور ناشتہ ہم لوگ کر رہے تھے ناشتے میں آج کیا جیسا کیا آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہاں پہ ہے چوری ہم لوگ پاکستانی اس کو چوری بولتے ہیں لیکن انڈیا میں اکثر اس کو ملیدہ بولا جاتا ہے میں جو یاد ہے بہت ٹائم پہلے میں نے ایک دفعہ چوری کہا تھا تو بہت ساری میری انڈین جو بہنے تھی وہ کنفیوز ہوئی تھی کہ چوری کیا ہوتا ہے تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ انڈین اس کو ملیدہ آئی تنگ بولتے ہیں تو چوری اور ملیدہ دونہ ہم لوگ کھانے لگے ہیں ناشتے میں ٹھیک ہے جی تو آج کے بلوگ میں میں آپ کو اپنا جو کیٹل فارم ہے اس میں مطلب کہ کیا کام ہوئے کہاں تک ہوئے اور ہم لوگ نے ابھی تک جانور کیوں نہیں لے کر رکھے کیٹل فارم میں کیونکہ یہ جو ہے وہ بلکل آنے والی ہے آنے والی کیا بلک سمجھیں کہ بس آئی گئی ہے اور دوسری چیز یہ تھی کہ جو میرے ہسپینڈ ہیں وہ کے تھے یوسف رضا گلانی جو ہیں ان سے ملنے کے لیے تو ان کی بھی کچھ فوٹوز وغیرہ جو ہیں وہ میں نے شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ تو وہ آپ لوگ لازمی دیکھئے گا ٹھیک ہے تو آج کا جو میرا بلوگ ہے بس وہ میں نے سٹارٹ کر لیا تھا اور میری طبیعہ جو ہے نا کبھی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور کبھی جو ہے نا وہ بلکل ٹھیک نہیں ہوتی اور بلوگ جو ہے میں سٹارٹ کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد جو ہے وہ continue نہیں کر پاتی ہے تو بس یہ میرے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور اکثر وائس آور کرنے میں بھی نا میرے ساتھ یہی پرابلم چل رہی ہے اسی لئے بس تھوڑا سا جو ہے نا آج کل کے لوگ میرے اسی طرح کے آ رہے ہیں تو ہم مجھے پتا ہے کہ میرے جو جتنے بہن ہیں جو مجھے دیکھتی ہیں کومنٹس کرتی ہیں جو میری ویڈیوز کو لائک کرتی ہیں ان کو پتا ہے کہ نورین کس ٹم کنڈیشن کیا اور وہ کس طرح سے بلوگ بنا رہی ہیں اور وائس آور کر رہی ہیں ہم ایسا شیئر کر رہی ہیں تو اس لئے جو ہے نا وہ مجھے بہت اچھے کومنٹس کرتی ہیں پیار دیتی ہیں تو بس وہ میرے لیے جو ہے نا وہ بس ہمت کا باعث ہوتا ہے تو یہاں پر ناشتہ کرنے کے بعد گھر کے سارے کام ہتم کرنے کے بعد تقیباً چار پونے چار بجے کا ٹائم تھا چار بجے پچھونے ٹویشن جا رہا تھا تو میں نے جلدی سے جو ہے ان کو یہ فروٹس وقیرہ تیار کر دیئے ابھی ان کو فروٹس کھلا کے ٹویشن بھیج دوں گے اور یہاں پر لائٹ دیکھیں نہ ایسی چل رہا ہے نہ پنکھا چل رہا ہے اتنا کوئی لائٹ نے تنگ کیا ہے نا کہ اوف میں آپ کو کیا بتاؤں آپ نے کون کون سی سیٹس ہیں اور آپ کے ہاں لائٹ کتنے گھنٹوں کے لئے جاری ہے اور دن میں کب کب جاری ہے مجھے ضرور کومنٹ فاکس میں بتائی گا کیونکہ ہمارے ہاں تو اوف اللہ کبھی لائٹ گئی نہیں تھی حالانکہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو نون لیگ کی جو حکومت آئی ہے تو اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہے جبکہ پہلے بھی جب نون لیگ تھی تو اس ٹائم بھی ہمارے ہاں لائٹ نہیں جاتی تھی اب تو توبہ کچھ نہ پوچھیں اوپر سے ہمارا جو اوپر والا جرنیٹر ہے نا کبھی وہ چل رہا ہے تو کبھی وہ نہیں چل رہا ہے اس کی بیٹری نہیں ہے اس لیے میں وہ جان نہیں کر رہی ہوتی ہے خیر یہاں پہ پر پرندے بچارے دیکھیں ہم لوگ تو پھر بھی جب گرمی لگ رہی ہوتی ہے ناہا لیتے ہیں پانی بھی تھنڈا پی لیتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ ہم لوگ اسی پنکوں میں بیٹ جاتے ہیں یہ تو سارا دن باہر رہتے ہیں اور ان کو کتنی گرمی لگتی ہوگی اور یہ تو بے زبان ہے بچارے اور میں بس یہاں پر یہ اس لیے دکھا رہی تھی کل جانا فریش پانی بھر جاتے ہیں اس میں پانی ہوت بھی بھرنے کی ضرور نہیں جیسی ٹینگی بھرتی ہے نا پانی اس میں ہوت بہ ہوت ہوت ہی آجاتے ہیں تو کیا ہے کہ پرندے جو ہے نا وہ پانی پھی لیتے ہیں وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو یہ لازمی کیا کریں یہ سواب بھی ہے اور دوسرا جو ہے نا بیچارے جو بے زبان جانور ہیں وہ ہوت تو مانگ نہیں سکتے پانی تو ان کے لیے بھی پانی مل جے گا ٹھیک ہے تو بس میں نے سوچا کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کے بعد ہی ابھی میں نے یہ جو ویڈیو بنائی تھی اپنے کپڑوں کی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس سے پہلے والا جو آپ نے دیکھا ہوگا میرا بلوگ جس میں میں نے جتنے فینسی کپڑ ہے اس سے میں نے مشفرہ لیا تھا کہ مجھے بتائیے گا کہ میں کیا کروں ان کپڑوں کا تو بہت ساری بہنوں نے کومنٹس کیا تھے کہ نورین ان کو سیل کر دیں کچھ نے کہا تھا کہ نورین آپ کی بیٹی جب آئے گی تو آپ ان کے لیے رکھیں وہ پہنیں گی تو خوش ہوں گی تو یہ بات جو تھی نا یہ مجھے بھی چھوڑی سی اچھی لگ رہی تھی کیونکہ ہم لوگ ابھی بھی اپنی امی کے جب کپڑے دیکھتے ہیں تو ابھی بھی ساریاں امی کی پڑینیاں دو یا تین پڑینیاں ساریاں تو وہ جب بھی میں جاتی تو میں کہتے ہیں امی مجھے دے دیں میرے دوسری مہنے آتی تو وہ کہتے ہیں امی مجھے دے دیں تو اس طرح سے امی نے ابھی بھی جو ہے نا ہنگل پہ اصل میں میری امی کو اپنی بیٹیوں سے زیادہ بہوں سے پیار ہوگا تو میری امی نے اپنی جہیز کی بیٹی امی نے سمبھال کے رکھے میں وہ بیٹیوں کو نہیں دینی وہ امی نے بہوں کو دینی ہے امی کو اپنی بہوں میں بڑی پیار ہی ہونی ہے تو خیر جی یہاں پہ سارا دن کے جو بھی میرے آج کل آپ کو میں کوکنگ زیادہ تھوڑا کم دکھا رہی ہوں باقی جو اپنی روٹین ہے سارا دن کی وہ دکھا رہی ہوتی ہوں تو اس کے لیے میں بڑی افسر جو ہے وہ معذرت ہوا ہوں کیونکہ میں اپنے بھی روٹین ویس بلوگز اچھے سے نہیں بنا پا رہی ہوں میری تبی بگا کبھی اپ اور کبھی ڈاؤن جو ہے نا وہ چل رہی ہے تو رات کا ٹائم تھا یہاں پہ بچے جیسی ٹویشن سے آتے ہیں ان کو کھانا ٹائم سے دے دیتی ہوں اور آپ کو پتہ ہے آج کل جو روٹین چل رہی ہے بچوں کی صبح جو ہے وہ لیٹ اٹھتے ہیں رات کو لیٹ سوتے ہیں تو اس لیے رات کو پھر ان کو بھوک لگ جاتی ہے تو جو گبن نو دس بجے کا ٹائم تھا میرے حیال میں تو پھر ان کو ہر کیل کسی بھوک لگنے لگی تو میں نے کہا کہ ابھی بھی ٹائ باقی ایکسٹر برتن برتن چیزیں بچے جو پھلا دیتے ہیں تو میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ اس میں اٹھتی رہتی ہوں یہاں پہ پاور بینک جو ہے وہ میں نے جو ہے نا ابھی سے جب سے لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہوئی ہے تو اس کو میں جو ہے نا وہ چارج کر لیتی ہوں تاکہ جیسے لائٹ جاتی ہے تو موبائل گرہ جو ہے نا وہ چارج ہو جائے روٹین ٹائم سے تو ہے اس کے بعد کا جو کلپ ہے نا وہ آپ لوگ دیکھیں ہیں ہز بٹ گیا چانل سے کال آئی تھی کہ ہم لوگ رات کو ن روٹین ٹائم سے کلپ بنا کر بھیجا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی تو آگے آپ سن لیجیے جی اسلام علیکم ہم لوگ اس وقت نکل چکے ہیں کراچی کی طرف رمک رمک جا رہے ہیں اور یہ ارسلان بھائی نے کہا کہ سونا ہم لوگوں نے یہاں ایسے ہی ہے تو کیوں نہ ہم لوگ سفر کر لیں مزہ آئے گا ہاں یہ مزے آ رہے ہیں بھائی آ رہے ہیں یہ ہر بندے کے ساتھ ہے میں بھی آپ کو ایک بات سناتا ہوں اور آپ سن کے کہیں گے آسے بھائی کیا بات کر دیا آپ نے یہ تو میں سوچ رو گئے یاد میری جان نہیں چھوٹ دی آپ ہی نے جان چھوٹ دی آپ ہی نے جان چھوٹ دی آپ تو یہ سنا آپ نے آئے آسی نے کچھ دو چھوٹے سے کلپ دن آ کر بھیجے تھے جن کو میں نے میوٹ کر کے وائی سوری کرنا تھا لیکن ان کی کچھ باتیں جس پہ مجھے ہسی آئی یہ اصل میں بیوی کی برائیاں کرتے ہوئے اپنا سفر کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرے بھائی جو ہے وہ وہ رہے تھے کہ میری بیوی میری جان نہیں چھوڑتی آپ کی بیوی آپ کی جان کیسے چھوڑ دیتی ہے جو آپ اتنے دن آ کر ملتار رک جاتے ہیں تو پھر اس طرح سے جو ہے نا وہ ہے ان کا یہی تھا کہ انہوں نے نیکس ڈے مارننگ میں نکلنا تھا لیکن رات کو انہوں نے کہا کہ بھی یہاں بھی تو سونا ہے تو کیوں نہ ہم سفر کر لیتے ہیں دن میں ویسے بھی گرمی ہوتی ہے تو صبح جو ہے ہم لوگ ٹائم سے پہنچیں گے تو بس ابھی دس پرچنے والے تھے اور یہاں پہ بس آسی ہوانے ہی والے ہیں تو بچے ابھی دونوں سو رہے تھے تو میں اٹھ گئی تھی میں نے اٹھ کے تھوڑا سا سوچا کہ فریش ہو جو تھوڑا سا جو ہے نا وہ میں لیپ ٹینٹ وغیرہ لگا لیتی ہوں اور ایک اب میں جوس ساتھ میں جو ہے نا وہ صبح میں پی لیتی ہوں فریش جوس تو ابھی فیلحال نہیں تھا تو میں نے یہی تھوڑا سا پی لیا کیونکہ آسیف کو آنے میں ٹائم لگے گا پھر ناشتہ بنانے میں ٹائم لگے گا تو اس لیے میں نے سوچا کہ بس میں یہی پی لیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا تو پیڑ میں کچھ جائے اور باقی جو ہے بس ٹینٹ وغیرہ لگا کر اور میں یہ سیرم جو پڑا ہوئے وہ لگا لیتی ہوں یہاں پہ اس ٹائم ساری میرے استعمال والی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ جو ہاتھ والا پنکھا ہوتا ہے وہ اور ساتھ میں پانی کی بوٹل اور ایسی کا ریموٹ اور اس ساری چیزیں جو ہے نا وہ میں نے پاس رکھی ہوئی تھی تو بس ابھی یہاں پہ بس میں نے لیپ ٹینٹ وغیرہ لگا لیا تھا اور بس ہلکیاں سب ریڈی ہوگی کپڑے وپڑے جو ہے نا وہ بس لوسی شرٹ پہنی ہوئی ہے میں نے کیونکہ گرمی زیادہ ہے اوپر سے لائٹ جو ہے نا بس اب دس بجنے والے لائٹ جانے والی تھوڑی ہی دیر میں لائٹ جو ہے نا وہ چلی جائے گی تو باقی بچے ابھی دونوں سو رہے ہیں تو بس یہ باقی میں نے رات کو نا ساری یہ تھوڑی بہت چیزیں وگر اس میٹ کے اپنی اپنی جگہ پہ سب تھوڑی بہت صفائی جو ہے میں نے کروالی تھی کیونکہ مجھے بتا تھا صبح کے ٹائم پہ اٹھ کر جو ہے نا اگدم سے نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی کام کر لو وہ بھی کام کر لو سارے کام نہیں ہوتے تو دوسری سے یہ کہ آپ لوگ سوچ رہی ہوں گے کہ اسی بھائی جو ہیں وہاں پہ گئے ہیں کیٹل فارم پہ اور وہاں پہ جو بھی انہوں نے کام کیا کروایا کیا نہیں کروایا کہاں تک کام پہنچ ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ اب بھی آگے جو ہے نا ایک چھوٹا سا کلیپ شیئر کرتی ہوں جس کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پہ کیا کام ہوا ہے کیا نہیں ہوا تو مطلب کہ ابھی جانور بغیرہ جو ہے نا ہم لوگ نہیں خرید رہے ہیں وہ کیوں نہیں خرید رہے میں آپ بھی آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں لیکن یہاں پہ میں ابھی یہی بتا رہی تھی کہ دیکھیں گھر سارا جو ہے نا جب چیزیں گھر کی سیٹ ہوتی ہیں جو گھر بیسی جو ہے نا وہ ساف لگتا تو اس لیے جو ہے نا ہمیں دوبارہ صفائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہاں پہ بچے دیکھیں دونوں جو ہیں وہ بس سو رہے ہیں تو ابھی جب لائٹ جانے ہیں نا تھوڑی دیر بعد آدھے گ ہنٹے پاتھ انہوں نے اٹھ جانا ہے بس پھر میں ناشتہ ریڈی کر لوں گی اور آسیف آئیں گے تو پتہ نہیں وہ ناشتہ کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ ساری رات کے وہ جاگے میں ہوں گے گاڑی میں زیادہ سی بات ہے باہر روڈ آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے دو اگر بندے ہیں تو دونوں میں سے ایک سو جائے تو دوسرے کو بھی نیند آنا شروع ہو جاتی تو اس لیے نا دونوں کو دونوں کو دونوں کو دینے کی سونے کی تو بس ابھی یہاں پہ میری بہن کی کال آ رہی ہیں بار بار میں ہمیں زیادہ سے بات کر کے واپس آتی ہوں ناشتہ ریڈی ہو گیا تھا میری طبیعت اتنی حراب ہو گی تھی آسیف تو آتیس ہو گئے تھے اور پھر میں نے بچوں کے لیے ناشتہ تیار کی اپنے اور اتنی ہی مدنی تھی ہوئی یقین کرے کہ میں نیچے چادر وغیرہ بچھا لیتی یا کچھ اس طرح سے میں ایسی ناشتہ رکھ کر بیٹھ گی تھی بہت حالت حراب ہو گی تھی میری چانک سے تو خیر جی اب آپ کو جلدی سے جو ہے نا وہ فارم کا چھوٹا سا وزٹ کر ہوا دیتی ہوں کہ فارم پہ بکیا کیا کام ہو چکا ہے یہاں پہ اس بند نے مجھے ویڈیو بنا کر بھیجی تھی تو ویسے تو وہ بول رہے تھے لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ جو یہ لون ہے آپ کو یاد ہوگا جب میں گئی تھی تو یہاں پہ پودے لگائے تھے اس ٹائم تو بہت گرمی تھی گرمی تو ابھی بہت ہے لیکن جو بھارشیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے کافی ماشاءاللہ سے گرین گرین ہو گیا ہے وزٹ کرواتے ہوئے ساتھ میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سوچ ہوں کہ نورین بکرائید تو بلکوی قریب ہے کوئی جانور وغیرہ نہیں یہاں پہ آپ تو بول رہی تھے کہ بکرائید پہ جو ہے وہ جانور ماشاءاللہ سے ہمیں جو ہے وہ ایک آرڈر بھی ملا تھا لیکن آسی نے جو ہے ابھی تک جانور کیوں نہیں خرید دیا کیونکہ آسی کو کافی سارے لوگ ابھی منع کر رہے ہیں کیونکہ جو بیماری آئی بھی ہو ابھی تک سٹیل ہے ایسا نہیں کہ وہ بیماری جو ہے نا وہ ختم ہوگی بھی ہے تو اس کی وجہ سے کافی سارے جانور آسی کر رہے ہیں جب میں گیا ہوں کچھ ویکسین پہ تھے کچھ ایسے جانوری تھے جو مر گئے تھے اور ان کو اٹھا کے لوگوں نے نہروں میں پھیکا ہوا تھا اور اس وجہ سے جو ہے نا سب نے مجھے کہا کہ تم ابھی جو اپنا کام ہے وہ کمپلیٹ کروالو جو ابھی فارم کا چل رہے ہیں تو باقی جو جانور ہے نا وہ تم یہ بکرائید گزرنے دو اس کے بعد جیسے یہ تھوڑی سی بیماری پر ختم ہوتی ہے تو پھر تم لے لینا تاکہ بعد میں اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ نہ ہو کوئی نقصان نہ ہو باقی بس د جو آئے کہ اللہ پاک کرے کہ اس ملک کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائے اور جو بھی یہ بیماریاں جو بابا پھیلی بھی ہے یا جو بھی جس طرح سے مہنگائی تنی زیادہ ہوگی یہ لوڈ شرڈنگ بہت سے آتا ہے اور جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اللہ پاک کرے کہ یہ جو ہے نا جلدی سے بہتر ہو جائے اور سب ٹھیک ہو جائے کیونکہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں میں ہی نہیں میری بہنیں وغیرہ ہم لوگ اکثر جو ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہی سو ہوتے ہیں کہ یار مطلب کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی زیادہ غریب ہیں وہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم لوگ چلے مطلب کہ جیسے ایسی وغیرہ یا پھر اسی وغیرہ یا جرنیٹر ہو گیا یا یو پی ایس وغیرہ ہو گیا کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ چیزیں نہیں لے سکتے ہیں خرید سکتے ہیں ان کے اوپر کیا گزرتے ہوگی کچھ لوگ بیمار بھی ہوتے ہوں گے کچھ لوگ کیا بزرگ بھی ہوں گے بچے بھی ہوں گے بیماری اور کچھ ا اتنی مہنگائی مطلب کہ بس اللہ اللہ جو ہے نا وہ رحم کرے آپ بھد بھی سمجھ سکتے ہیں تو ہر باقی جو ہمارے فارم ہاؤس کے لیے بھی آپ بہت ساری دعائیں کریے گا تو اللہ پاک جو ہیں برکت کریں جو بھی آسی کام سٹارٹ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ برکت ہو اور ہمیں جو ہے یہ فائدہ میں ہی رہے تو اللہ اللہ ہر بری نظر و حاصل سے بچا کے رکھیں آمین سم آمین اور اس کے ساتھ ہی بس کچھ فوٹوز اور ویڈیوز ت جس یوسف رزاگلانی سیاسی جو ہیں وہ ملنے کے گئے تھے تو ان کی کچھ فوٹوز تھی تو میں نے ان کے موبائل سے ابھی نکالی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ آپ سب سے جو ہے نا وہ جازت چاہت نہیں ملوں گی نا ایک فلوگ میں جب تک کے لیے اپنا اپنے پیانوں کا بہت سارا حیاء رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا لائزو کریے گا نیو آئیں گے سبسکرائب کریے گا تو میں آسی کو بہت ہی تھی آسی دیکھنے میں اور م ملاقات کرنے میں آپ کو کیسے لگے نا یوسف رزاگلانی صاحب جو ہیں تو انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ سے بہت ہی نائی ساتھ نہیں ہے بہت دیسنٹ ہے اور اس طرح سے اچھا لگا مجھے ان سے ملاقات کر کے تو بس یہ اللہ پہ گھر کسی کو جو ہے نا اپنے حضور ایمان میں رکھے اور ہر بری نظروں سے ہر جن سے محفوظ رکھیں آمین سوما آمین اللہ حافظ